دوستوں بولیوڈ کی دنیا دور سے جتنی جگمگاتی ہوئی دکھتی ہے پاس سے ہی وہ اتنی ہی دردناک دکھتی ہے بولیوڈ میں آپ کو بہت سے ہیرو یا پھر ہیروین مل جائیں گی جنہوں نے ایک وقت بہت راج کیا لیکن آج کے دور میں ان میں سے کچھ نے آتمہتیا کر لی تو کچھ غریبی کے ساتھ گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں آج اسی حالت سے گزر رہی ہے بولیوڈ کی ایک پرانی ہیروین آج ہم انہی کے بارے میں بتانے والے ہیں اور اس ابھنیتری کا نام ہے ارونہ ایرانی دوستوں آج ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پہلی نظر میں آپ انہیں دیکھ کر پہچان بھی نہیں پائیں گے ان کی حالت جاننے سے پہلے ان کے شاندار ابھنے کے لیے لائک تو بنتا ہی ہے ارونہ ایرانی کا جنم 3 میں 1952 کو ہوا ان کا ایک بھائی بھی ہے جن کا نام ہے اندر کمار اور وہ بھی ایک فلم نردیشک ہیں ارونہ ایرانی ہندی سینما میں مجھے ہوئے بھنیتری اور ٹیوی کلاکار ہیں انہوں نے بڑے پردے پر بال کلاکار کومیڈین کھلنائی کا ہیروین سبھی طرح کے رول کیے ارونہ نے اپنے اب تک کے سفر میں 300 سے زیادہ فلموں اور ٹیوی شوز میں کام کیا ہے ارونہ ایرانی کو لوگ آج بھی ماں کے رول میں پسند کرتے ہیں کیونکہ ارونہ ایرانی نے فلم دودھ کا کرز میں جیکی شراف کی ماں کا کردار نبھایا تھا اور لوگوں کو ان کا بھینا بہت پسند بھی آیا تھا لیکن اتنی سفل فلموں اور ٹیوی شوز میں کام کر چکی ارونہ ایرانی آج گمنامی کی زندگی جی رہی ہے آج جو انڈسٹری سے دور سادھارن زندگی بتا رہی ہے اگر آپ ارونہ ایرانی کی اب کی تصویریں اور ان کے سفلتہ کے دور کی تصویریں دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے دوستو آپ کو ارونہ ایرانی کی کون سے فلم سب سے بہترین لگتی ہے ہمیں اس فلم کا نام کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور بلوڑ کی دنیا کے گمنامی چہروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب اب ہی کر لیں